میڈل منان صاحب کا وان لیئر کار میری فیملی نے سر مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اور کبھی بھی انہوں نے مطلب مجھے کچھ چیز فیل نہیں ہونے دی اس جنرلی میں بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے انہوں نے مجھے اور جب سے یہ جنرلی سٹارٹ ہوا تھا میرا بھی یہ تھا کہ میں نے مطلب جو آپ لوگ کی انسٹرکشنز تھی جو سٹینڈز تھیں میں نے کبھی ایک چیز کو بھی مطلب انفالو نہیں کیا یا کبھی کوئی زدنی کی فیملی کیا گئے اور آج تک کے دن تک میں نے کبھی ان سے کوئی انچی واضح میں بات نہیں کی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں جو یہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں آہستہ آہستہ جو گھر والوں کا ٹرسٹ ڈیویلپ ہو گیا وطنہ میرے پہ تو پھر میرے در میں یہ چیز بھی آتی تھی کہ اگر میں کوئی دوبارہ غلطی کر لیتا ہوں یا پھر اسی ٹریک پہ چل جاؤں گا تو وہ ٹرسٹ بارہ ان کا شیک ہو جائے گا اور چیز بارہ پھر زیرو سے سٹارٹ ہوگی اور یہ بات ایک رومیس کی طرح آپ کے دل میں بیٹھ گئی تھی کہ یار میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر والوں کا ٹرسٹ پھر ایک دفعہ جو میں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے یہ ٹرسٹ جو ہے کھو جائے گئی کیونکہ یہ پریشیس گفٹ یہ پریشیس پریزنٹ اس کو بھی ہم کہتے ہیں یعنی ایک قیمتی توفہ جو کہ گھر والوں کی نظر میں آپ مطبر ہو جاتے ہیں تو ملتا ہے تو بڑی زبدست بات ہے اور بھی بتائیے کچھ اس بارے میں سر اور دوسرا سر اس ایک سال میں جو میرے گھر والوں کے ساتھ ریلیشنز ہیں وہ بہت زیادہ مطلب بہت زیادہ سٹرونگ ہو گیا میرا گھر والوں کے ساتھ ریلیشنز اور میں خود مطلب اپنا ہنڈر پرسنٹ مطلب دیتا ہوں کہ ان کو جتنا زیادہ ٹائم دے سکوں دوں مورسٹی رہتا بھی گھریوں میں مطلب مدر کو بہن بھائیوں کو گھرم بچے ان کو اور ایک چیز کو بہت زیادہ انجوائے کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ میرا ریلیشنشپ بہت سٹرونگ ہو گیا بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ ہے اور ایک سال میں عمومن اتنا بڑا ٹرن اراؤنڈ ہم عام طور پر نہیں دیکھتے ایسا ٹرن اراؤنڈ ہم دو سال میں یا تین سال میں ایک جنگل میں لوگ شکار کر رہے تھے اور ایک گول دائرے میں آگ جلا کے تیردگیت بیٹھ کے چائے وائے پی رہے تھے اور ایک ریچ کچھ فاصلے پہ ان کو دیکھ رہا تھا اور بڑی سردی تھی اور وہ ریچ چاہتا تھا کہ وہ بھی آگ کے نزدیب پہنچے اور وہ انتظار میں تھا اور کچھ عرصے کے بعد کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ جو لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے آگ کے کنارے تو وہ اٹھ کے تو اپنے چائے کے مگ لے کے تو ادھر ادھر پھرنے لگے کیونکہ وہ اب سردی سے بچ گئے تھے تو ریچ آہستہ آگے آیا اور وہ جو بڑی سی کیتلی تھی جس کے اندر چائے تھی اور وہ اس کے قریب آیا تو اس نے اس کو پکڑ کے تو سینے سے لگا لیا کیونکہ اس کو گرمیش چاہیے تھی لیکن تھوڑی دیر میں اس کے بال جلنے لگے اور اس کو تکلیف ہونے لگی اور جتنا اس کو تکلیف ہو اتنا ہی وہ اس کو زور سے اپنے باہوں میں جھکڑا تھا اس کو کہتے ہیں بیئر حگ اور ہم انسانوں کے اندر بھی ایک ریچ ہوتا ہے کہ جس چیز سے ہمیں تکلیف ملتی ہے اس کو ہم جبھا مار لیتے ہیں اس کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے کیونکہ وہ تکلیف فیملیر سی ہو جاتی ہے تو اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے چیز سے ہمیں تکلیف